بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اسلامیات سلسلہ نمبر سات کا سبق شروع ہو رہا ہے حقوق و عباد کے حوالے سے ازواق ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے والدین، اساطدہ، رشتدار اور مزرگوں کے حقوق اور آخری سبق ہم نے پڑوسی کے حقوق تک پڑھ لیا تھا اب جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ بھی حقوق و عباد سے متعلق ہے اور سبق کا عنوان ہے مخلوق کی خدمت اور ان کے حقوق یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ 192 میں موجود ہے عزیز طلبہ مخلوق کی خدمت اور ان کے حقوق کا مطلب کیا ہے اللہ کی ساری مخلوق جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی جاندار کوئی بھی جاندار مخلوق ہو، انسان ہو ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی اور بھلائی اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے انسان ہو یا کوئی بھی جاندار مخلوق ہو ہمارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہونا چاہیے ہمدردی کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور ایسا جذبہ جو اللہ کی مخلوق کو پریشانی اور تقریب میں دیکھ کر اس پر پریشانی اور تقریب کو دور کرنے کے لیے ہمیں بیچین کر دیں ایسا حمدردی کا جذبہ ہو کہ ہم کسی انسان کو یا کسی اور جاندار مخلوق کو اگر کسی تقریب میں دیکھیں کسی پریشانی میں دیکھیں تو ہمارا دل ایسا حمدرد ہو کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کرنے اس کی تقریب کو دور کرنے کے لیے بیچین ہو جائے اور جس حد تک ہم سے کوشش ہو سکے اس کی پریشانی اور اس کی تقریف کو دور کریں اس میں مختلف چیزیں ہیں جیسے پیاسوں کو پانی پلانا کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا دیا کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا ایسی کوئی راستہ بھٹک کیا ہے راستہ نہیں ملنا ہم اس کو راستہ صحیح سمجھا سکتے ہیں اس کو راستہ بتا دیا راستے سے کانٹے یا کسی تقریف دے چیز کو کوئی تقریف دے چیز پڑھئے سڑک پہ جا رہا ہے کہ کاٹا پڑا ہے اس کو سائٹ پہ کر دیا پتھر پڑا ہے تو ایسی چیز ہے جو کسی مخلوق کو نقصان پہچا سکتی ہے اس کو ہٹا دینا اسی طرح مزدور بوجھ اٹھائے ہوئے تو ہم اس کا کچھ سہارہ دے دیں اس کے ساتھ مل کر بوجھ اٹھا لیں بیماروں کی دوا کا حد کا عوام کریں یہ بیمار ہے اس دوا نہیں لے سکتا اس کو دوائی دینا دیں بچوں اور عورتوں اور کمزور آدمیوں کا کام کاج کریں یہ سب مخلوق کی خدمت ہے ان میں سے ہر ایک کام کا بہت بڑا سواب ہے اس لیے ہمیں مخلوق کی خدمت بھی کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بندوں کے درمیان ہونے والی گفتگیوں کی خبر دی ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے سوالات کریں گے اور کیا بات ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیار فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے پوچھیں گے کہ اے آدم کی اولاد میں نے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا میں نے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا بندے کہیں گے یا اللہ آپ رب العالمین ہیں تمام عالم کے رب ہیں سب کو روزی آپ دیتے ہیں آپ روزی دیتے ہیں تو آپ کو کھانے کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کرو فلا شخص بھوکا تھا بھوک سے تڑپ رہا تھا اس نے تم سے کھانے کو مانگا کہ مجھے کھانا کھلا دو مگر تم نے اس کو کھانا نہیں دیا اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو آج میرے پاس اس کا بدلہ آج میرے پاس تم کھانا پا لیتے یعنی اس کا بدلہ آج میں تمہیں ہتا کرتا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تم سے پانی مانگا تم نے پانی نہیں پلایا صحاب کو بندے آرز کریں گے یاد اللہ آپ ابن حالیمین ہیں آپ نے پانی پیدا کیا آپ پانی پلاتے ہیں آپ پیاسوں کی پیاس ہو جاتے ہیں آپ کیسے پانی مانگ سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کرو فلا بندے نے پانی مانگا تھا پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا اگر تم پانی پلاتے تو میرے یہاں باچ پا لیتے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم کی اولاد میں بیمار ہوا تم پچھنے نہیں آئے تم نے عیادت نہیں کی بیمارداری نہیں کی تو بندے کے لیے اللہ آپ عبو العالمی ہیں بیماروں کو شفاہ آپ دیتے ہیں بیماری آپ نے بنائی بیماری دور کرنے آلی ذات آپ کی ہے آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو یاد کرو فلا بندہ بیمار تھا اور تمہارا اشتدار تھا یا پڑوسی تھا تم جانتے تھے اس کے بیماری میں ہے تم اس کو پوچھنے نہیں گئے اگر تم پوچھنے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے یعنی میں تمہیں مل جاتا میں تم سے خوش ہو جاتا اور اس کا بدلہ آج تمہیں مل جاتا پھر اللہ تعالیٰ اشار فرمائیں گے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمارا دل ہمدردی سے بھنا ہو یہ سارا جو قصہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ بواد کر رہے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی سے محبت سے بھرا ہوا مخلوق کی خدمت دل کا چین اور آنکھوں کی تھندک ہو کہ ہم کسی کی خدمت کریں چاہے وہ کسی جانور کی ہی کیوں نہ کریں اس کی کوئی تقریب کو دور کریں تو ہمارا دل میں ہمارے دل میں چین آ جائے ہمارے آنکھوں میں تھندک آ جائے کہ آج ہم نے اچھا کام کیا ہے عزیز نور یاد رکھئے دنیا میں جتنے بھی مذائب ہیں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذائب ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کو اپنا سمجھنے والے وہ مسلمان ہیں تو ایسے ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے حمدردی کریں جیسے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ایسے ہی ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اس کی خیر پائی کا جذبہ ہمارے دل میں ہو اور دوسروں سے زیادہ ہمارے دل میں جذبہ ہو جیسے دوسروں دوسرے مذائب والوں سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح دوسرے مذائب والوں سے زیادہ ہمارے دل میں مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقی حمدردی ہمارے دل پہ ہو ایک حدیث یہاں ذکر کی جاری ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو وہ پیارہ ہے جو اس کی مخلوق پر زیادہ احسان ہے اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق پر احسان ہے کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوئے اللہ کو سب سے زیادہ پیارہ وہ لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے زیادہ احسان کرتا ہے تو یہ مخلوق کی خدمت کے حوالے سے مخلوق کی حقوق کے ادوارے کے حوالے سے یہ سبق کا اب اگلے سبق میں ہماری کتاب میں ہیں سبق و نائیوی پور پر سبق کا نام ہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس لئے ہمیں ان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقیم کیے اور اس میں ایک قصہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مطبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باق میں تشریف لے گئے باق میں دیکھا کہ ایک دبلہ پتلہ اونٹ تھا اور ایسا لاغر ہوتا کہ پیڑ کمر سے لگا اونٹا ایسا بھوکا ہو رہا تھا اونٹا کمزور تھا آنکھیں اندر گھڑی ہوئی تھی کمزوری کی ایسے اس اونٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کو بدک رہے ہیں آپ آنے کے بجائے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑا اور آپ کے پاس موجھ کر قدموں میں سٹھا یہ حضور علیہ السلام کا حجزہ تھا کہ ایک زبان جانور بھی جانتا ہے کہ یہ رحمتِ عالمین ہے اور حضور کے پاس آکے اس نے اپنا سروں کے قدموں میں ڈال دیا کویا اپنی لاچارگی کی اور اپنی تکریف کی شکایت کی آر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالتِ زار اتنی حالت کو دیکھ کر بیچین ہوگا ہے بیچین ہوگا ہے پریشان ہوگا ہے آپ نے اونٹ کو چمکارا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کا سر اٹھایا پھر اس کے مالک کو بلو آیا اور مالک کو بلا کرتا فرمایا اللہ سے ڈرو ان بے زبانوں کو مت سکاؤ ان کو تکریف نہ پہچاؤ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے تم ان کے مالک ہو ان کی جان کو جان سمجھو ان کی بھی جان ہے سمجھو کہ جان ہے اگر ہم گوش ڈالیں گے تو ان کو بھی تکریف ہوتی ہے قائدے سے کام لو جتنا کام بنتا ہے جتنا گوش ہی اٹھا سکتے ہیں اتنا کام لو ان پر اتنا گوش ڈالو جتنا یہ آسانی سے اٹھا سکے ان سے اتنا کام لو جس کو یہ کر سکے اچھا کھلاو اچھی ٹہل کرو پھر آیا کرو جنگل میں لے جایا کرو ٹہل کر آیا کرو اور اچھی طرح عزیز طلبہ اس لاتے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھی جانوروں کے احساس اس نے سلوک کے ایک جذبہ تھا اور یہی عقمت کو سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ بلا ضرورت گھوڑے یا کھوڑ پر سوار ہو کر باتیں کرتے رہے رشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھوں کو ممبر مت بڑا اس زمانے میں سواری ہوتی تھی کون اور گھوڑوں پر تو اب ایسا نہیں کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اگر کسی سے بات نہیں رکھے تو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مزے سے اور بات کیے جارے ہیں بلکہ اگر آپ گھوڑے سے اتر کر پھر آپ بات چک کرتے رہیں اس میں بیٹھے بیٹھے نہ کریں تو عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت رکھی کہ جب منزل پر پہنچو تو پہلے سمان کروالو پھر نماز کرو اگر نماز کا وقت ہے کہ یہ پہنچیں تو کون پر یہ سواری پر اگر پھر سمان لگا ہوا ہے پہلے اس کو اتارو پھر اپنی نماز کرنے دھو اس کے بعد پھر جانوروں کے چارے کا کھانے میں اتزاب کرو پھر اپنے کھانا کھاؤ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے یہ سلام کی تعلیم ہے کہ ہر چیز اللہ کی طابدہ دار ہے ہر چیز اللہ کے نام کی تذبیع کرتی ہے یہ جانور بھی اللہ کے نام کی تذبیع کرتے ہیں لہذا نہ کسی کو ستاؤ نہ کسی چیز سے بے موقع کام لو اب بات یہ ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کو ہم زبا کر دیتے ہیں کار دیتے ہیں تو کیا یہ اتنے سلوک کے خلاف ہے تو جن جانوروں کو ہم زبا کرتے ہیں اس کی اجازت ہے اور وہ ستانے یا ذریع کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ تو ستایا جاتا ہے تقلیق پہنچانا ہوتا ہے کہ بلا وجود میں بیٹھے ہوئے سمان لدائے ہوئے بلکہ یہ تو اس لیے کہ اللہ نے انسان کی غزہ بنائی ہے اور پھر اس غزہ کے حاصل کرنے کے لیے ہم تازہ پھلوں کو بھی توڑتے ہیں ترکاریوں کو سبزیوں کو بھی توڑتے ہیں اسی طرح جانوروں کو زبا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زبا کرنے سے متعلق ہدایت کی ہے کہ اس طرح زبا کرو کہ کم سے کم تقلیق ہو اور وہی طریقہ ہے جو ہمارا اسلام نے ہمیں سکایا ہے جو گلے میں چھوڑی پھیر کر زبا کیا جاتا ہے یہ اس سے جانوروں کو تقلیق کم ہوتی ہیں بعض مظاہب میں سر پہ کوئی ہتوڑا مارا جاتا ہے جس سے اس جانوروں کو تقلیق زیادہ ہوتی ہے یا دوسرے طریقوں سے اس کو مارا جاتا ہے تو اس سے تقلیق زیادہ ہوتی ہے ایسا نتا کیا جائے اور عزیز طلبہ اس بات کا بھی ہمیشہ خیال لکھا جائے کہ اللہ تعالی رب العالمین ہے ارحم الرحمین ہیں رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تمام عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں بس مسلمان جو اللہ کا سچا ایماندار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرکار ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سچے ہیں ان تعالی والے عبادت کرتے ہیں نبی کے سچے پیروکار ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھی ان اللہ جیسر رحم الرحمین ہیں اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں ان کی طرح ہم بھی ہم بھی جو ہے اپنے آپ میں افسرہ سر رحم کرنے اور اللہ کی مخلوق کا ہمدردی کا جذبہ اپنے دل میں رکھے اور ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئے اس کے بعد اگلی سبق ہے ہمارا ون نائنٹی سکس میں اتفاق اتفاق کے معنی ہے عزیز طرح ایک دوسرے سے میل جول لکھنا ایک دوسرے سے میل جول لکھنا میل جول کر رہنا ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا اور آپ اپنے لڑائی جھگڑن نہ کرنا عزیز طرح یہ اتفاق ہے اس کے جو مطلب آپ نے سنا کہ ایک دوسرے سے میل جول لکھنا ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا محبت اور اپنات سے پیش آنا یہ اصل میں یہ اتفاق جو ہے یہ حقوق کی ادائی اور حقوق کے حصول کی بنیان حقوق کی ادائی کی یعنی جن لوگوں کے ایک حق پر حق ہے ان حق کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں گے جب آپس میں محبت رکھیں گے تو ان کے حقوق کو ہم ادا بھی کریں گے اسی طرح حقوق کے حصول کی ادائی کی بنیان ہے کہ ہمارے جو حقوقیں لوگوں پر ہمارے جو حقوقیں وہ لوگ بھی ہمارے حقوق کو ہمارے حق کو پورا کریں گے جب ہمارے درمیان میں مجل اتفاق ہوگا اور اس کے زند میں ایک لفظ ہے اختلاف اختلاف کے معنی ہے مل جلد نہ رہنا لڑنا جھگڑنا آپس میں دشمنی پیدا کرنا تو عزیز صلی اللہ اتفاق اور اختلاف کی جو معنی آپ نے سنے اس معنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتفاق اچھی چیز ہے اور اختلاف بری چیز ہے اور اسلام نے بھی ہمارے مذہب نے بھی اکثر عبادات جو رکھی ہیں ہماری جو عبادات اعبادتیں ہیں اس میں ہم کو اتفاق کا سبق ملتا ہے ہماری عبادات میں بھی ہمیں اتفاق کا سبق ملتا ہے منجل کر رہنے کا سبق ملتا ہے مثلا پانچ مک کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ دانے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ محلے کے تمام مسلمان روز آنا پانچ مرتبہ ایک اسے سے ملاقات کریں ایک اسے سے حال وغیرہ لینے اور محلے کے اسے کے لوگوں کے حالات ہمیں پتا ہو اور ہمیں اتفاق پیدا ہو اسی طرح جمعہ کی نماز جامعہ مازل میں پڑھنا کہ ایک مرتبہ شہر کے محلے کے مسلمان ایک مرتبہ ہم نے جبعہ ہونے کو موقع ملے اور آپ میں بیت جول میں پیدا ہو اسی طرح عیدیر کی نماز ہے عید الفیتر عید الاضحا کی سال میں دو مرتبہ ایک بڑا اجتماع ہو تو عید گاہ میں ہو ایک بڑے میدان میں ہو اور وہاں بھی یہ قائدہ ہو کہ مسلمان سال دو دقا ایک جگہ جمع ہوگا دینی اتفاق کا ثمود دے سکتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے درمیان اتفاق ہیں علی سلام اگر جاتا ہے تب کہیں جا کر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے لیکن اسلامی تعلیم کی برکت یہ ہے کہ بلا کسی اعلان کے اور اشتہار کے جمعہ اور جامعہ مسجد جمعے کے دن جامعہ مسجد میں عید وقرہ عید میں عید میں بڑے سے بڑا اجتماع ہو جاتا ہے لوگ اپنے جذبہ ہیمانی کے لیے اور ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے اللہ کی حب کو پورا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں بغیر کسی اشتہار کے اسی طرح عبادات میں ایک عبادت حج کی عبادت ہے جس جو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ مسلمان جاتے ہیں اور عمل کو پورا کرتے ہیں اور مکہ معزمہ میں ایک مرتبہ جمع ہو کر اپنے اتفاق کا دینی اتفاق کا سمجھ دیتے ہیں ان باتوں کے لاوہ عبادات کے لاوہ اللہ تعالی نے اتفاق سے رہنے کے بارے قرآن نے خود ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعْتَصِنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُ فَأَصْبَحْتِكُمْ مِنَ النَّارِ وَنْقَضَكُمْ مِنْحَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ قَدُونَ اس کا ترجمہ ہے اور سب بلکر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا یعنی ہدایت پر قائم رہنا اور متفرق نہ ہونا اتفاق سے رہنا اختلاف میں ننائے پڑنا آپ پتے چھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک اسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں ملفت ڈال دی محبت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آپ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم بدائے ہو رضی صلی اللہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اتفاق سے رہو اور اختلاف سے بچو اور اختلاف پیدا کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے اس نے آپس میں بڑے فساد ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا دَنَازَهُ ترجمہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو اگر ایسا کرو گے یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کو توڑو گے اور آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے تم بزدل ہو جاؤ گے تمہاری فاطل قومیں مخالی قومیں تم پر غالب آ جائیں گی اور تمہارا اطمال جاتا رہے گا تمہارا اور صبر سے کام دو اگر کوئی حق پر ہمیں غلق بھی کرنے تو ہم صبر کریں اور اس کو معاف کریں اور اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا مسلمان آپس میں ایک ہی عمارت کے مقیتے ہیں مسلمان آپس میں ایک ہی عمارت کلتے ہیں جو ایک دوسری کو سہارہ دیکی جیسے ایک عمارت مرنی ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی دوسری ہیٹ کو سہارہ دیتی ہے ایک ہیٹ کے اوپر دوسری ہیٹ رکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر دوسری ہیٹ ایک ہیٹ کو سہارہ دے کے وہ عمارت ملتی ہے ایسے ہی مسلمان آپس میں ایک مسلمان کا سہارہ بنے اتفاق سے رہے گے تو مسلمان و عمارت اسلام کی مصبوب رہے گی عزیز اللہ علیہ وسلم یہ بات سچ ہے کہ اتفاق میں بڑی قوت ہے جب آپس میں اتفاق کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو کام کیسے ہی مشکلتوں نہ ہو آسان ہو جاتا ہے جب آپس میں مل جلکڑی کام ہو ایک مثال ہے جیسے کچھا دھاگا ہوگا اس کو کوئی بھی انسان عام سا انسان بھی آرام سے پوڑ دے گا اگر کچھا دھاگا ہے اور سنگل ہے تو اس کو کوئی بھی آرام سے پوڑ دے گا لیکن انہی کچھے دھاگا کچھے دھاگوں کا ایک رول سا بنا دیا جائے تو کوئی محلوان بھی کوشش کرے تو اس کو نہیں ٹوڑ سکتا یہی بات ہے کہ جو لوگ متفق ہو کر کام کرتے ہیں اکھٹے ہوتے ہیں وہ بھٹے ہوئے دھاگوں کی طرح ہیں کہ دشمن اُن پر غالب نہیں آتے ہیں دشمن بھی ان سے ڈرتے ہیں اور اگر مسلمان جو لوگ جو قومیں جدہ ہو جاتی ہیں آپس میں اختلاف رکھتی ہیں تو اُن کی حالت کچھے دھاؤں کی طرح ہوتی ہے کہ کوئی بھی کوئی کمزور سا دشمن بھی اُن پر غالب آجاتا ہے عزیز طلبہ جن خاندانوں میں جن قوموں اور جن ملکوں میں اتفاق ہے اُن کی دنیا میں بہت عزت ہے اور وہ آزا اور آباد ہیں ترقیع کے حالی آسان ہو جاتی ہے آپس جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین مجمعین اس کے بعد کے لوگوں میں ہم نے اتفاق تھا اور آپ نے دیکھا ان کی واقعات آپ نے پڑے کہ کیسے بڑی سے بڑی قومیں ان کے سامنے دھیر ہو گئیں اور وہ ساری قوموں پر غالب ہو گئے ہیں عزیز طلبہ آج کے سبق یہاں ختم کرتے ہیں اتفاق سے اُن تعلق جو سبق باقی ہے کہ ہم ہمیں کس طرح اتفاق سے رہنا چاہئے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے آج کے سبق یہاں ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ